اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جوش استقبال کیا قباس مدینہ تک راستے کے دونوں جانب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مقدس جماعت صف بنائے ہوئے کھڑی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر قبیلے اور خاندان والا خواہش من تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا کہ میرا گھر میرا مال اور میری جان سب کچھ آپ کے لئے حاضر ہے مگر آپ انہی دعائے خیر و برکت دیتے اور فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں تہرے گی اونٹنی چل کر حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے رک گئی سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوشی اور مسرد کے عالم میں کجاوہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے اس طرح انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا آپ نے سات مہ تک اس مکان میں قیام فرمایا نمبر دو اللہ کی قدرت انسان کی پیدائش تین اندھیروں میں کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان جس کے لئے اللہ تعالی نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا ہے اس کی تخلیق اللہ تعالی جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے نہ وہاں کوئی کام کرنے والے ہیں بلکہ اللہ تعالی ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اس کی تخلیق کر رہے ہیں جبکہ دنیا میں منوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کئی اکڑوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے روشنی اور کمکمے لگے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں پھر بھی اللہ تعالی انسان کی پیدائش کر رہا ہے یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں اللہ تعالی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم ہی روزی دیتا ہے پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا سورہ روم آیت نمبر چالیس فائدہ مرنے کے بعد اللہ تعالی دوبارہ زندہ کریں گے جس کو باعثی بعد الموت کہتے ہیں اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں وضو میں تین مرتبہ کلی کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی قیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کلی کی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مسلمان کو کپڑا پہنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگہ بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں والدین کی نافرمانی اور ظلم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظلم و ستم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم و ستم کی سزا دوسری سزاؤں کے مقابلے میں سب سے جلدی ملتی ہے اور والدین کی نافرمانی سے بچو خدا کے قسم والدین کا نافرمان جنت کی خشبو بھی نہیں پائے گا جبکہ جنت کی خشبو ایک ہزار سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دو عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اللہ تعالی کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالی اس کو ان دو عادتوں کی وجہ سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتے ہیں اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالی اس کو سابر و شاکر نہیں لکھتے ہیں ترمیزی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنتی کا دل پاک و صاف ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان اہل جنت کے دلوں سے رنجش و قدورت کو باہر نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی سورہ آراف آیت نمبر ترتالیس نمبر نو طب نبوی سے علاج علاج کرنے والوں کے لئے اہم ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ابو دعود مطلب یہ ہے کہ اگر حکیم یا ڈاکٹر کی نہ تجربے کاری اور اناڑی پن کی وجہ سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ مر جاتا ہے تو ایسے حکیم اور ڈاکٹر کی قیامت کے دن گرفت ہوگی نمبر دس قرآن کی نصیحات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وسیعت کے وقت شہادت کے لئے تم مسلمانوں میں سے دو انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے یا پھر تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ گواہ ہونے چاہیے جیسے تم سفر میں گئے ہو پھر تم ہی موت کا حادثہ آ جائے سور مائدہ آیت نمبر ایک سو چھے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا ونتوب إلیه سبحان اللہ و بحمدکا